بچپن بچپن ایک ایسی چیز ہے جب بھی اس کے بارے میں بات کرو تو کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ پر بلکل یہاں رکھے ہوتے ہیں اور آپ کسی سے بھی بچپن کے بارے میں بات کریں گے تو وہ قصہ ضرور سنائیں گے ایسا ہی اپنے بچپن کا قصہ ایک لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے دس روپے کی ٹوفی یہ بات ہے جب میں کچھ آٹھ یا نو سال کا ہوا کرتا تھا اس وقت آج کل کے زمانے کی طرح ٹکنالوجی نہیں تھی چیزیں نہیں تھی سہولتیں نہیں تھی تو بچپن تھوڑا ماسوم تھا بھولا تھا ہمارا بچپن بھی ایسا ہی تھا یہ بات ہے عید کے وقت کی عید پہ کیا ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو کوئی پچاس پیسے کوئی ایک روپے کوئی دو روپے کوئی پانچ روپے عید ہی دیا کرتا تھا اور عید ختم ہوتے ہوتے ہم لوگوں کے پاس کچھ پندرہ بیس روپے اکھٹے ہو جائے کرتے تھے اور اس زمانے میں بچوں کے لیے پندرہ بیس روپے بہت ہوا کرتے تھے جس میں سے دو تین روپے میلے میں خرچ ہوتے تھے دو تین روپے ٹوفی میں خرچ ہوتے تھے اور باقی روپے دھیرے دھیرے ایک ہفتے میں باقی چیزوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اس عید پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں جس کے پاس جا رہا تھا مجھے عید ہی دے رہا تھا کوئی پچاس پیسے دے رہا تھا کوئی ایک روپے دے رہا تھا کوئی دو روپے دے رہا تھا اور دھیرے 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 کر کے عید ختم ہونے تک میرے پاس بیس روپے اکھٹے ہو گئے تھے بیس روپے میں اپنے آپ کو بہت امیر محسوس کر رہا تھا پر کیا تھا کہ سب نے سکھوں میں دیئے تھے اور ہم پہنے تھے شلوار قمیز تو ہماری جو قمیز تھی اس کی جیب بہت بھاری ہو گئی تھی تو ہم اممہ کے پاس گئے اممہ سے بولا اممہ دیکھئے نا جیب بہت بھاری ہو گئی سکھوں سے کچھ کیجئے اممہ نے بولا لاؤ سکھے دکھاؤ ہم نے سکھے سارے ان کے پاس رکھے انہوں نے کاؤنٹ کیے اور بیس روپے نکلے تو بیس روپے کے سکھے کے عوض میں انہوں نے ہمیں دو دس کے نوٹ دھما دیئے اب ہم دو دس کے نوٹ لے کے تھوڑا غریب محسوس کر رہے تھے کیوں؟ کیونکہ سکھے تھے بہت سارے نوٹ ہو گئے دو پر ٹھیک ہے اممہ نے دیئے ہیں تو ٹھیک ہی ہوں گے اور وہ بیس کے نوٹ لے کے ہم نکل گئے اب کریں کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں تو بچوں کو سب سے زیادہ کیا نظر آیا؟ ٹوفی اور کینڈی تو وہ بیس روپے لے کے سیدھا پرچون کی دکان پر وہاں ٹوفی دیکھی کونسی ریڈ ریپر والی کسمی پچیس پیسے کی ایک آتی تھی ایک روپے کی چار آتی تھی ہم نے دس کنوٹ دکاندار کو دیا اور بڑے دھلل لسے سینہ چھوڑ کر کے بولے دس روپے کی ٹوفی دے دیجئے کسمی دکاندار بڑی حیرانی سے ہمیں دیکھنے لگا پچھ دس روپے کی چاہیے تمہیں؟ ہاں دس روپے کی چاہیے ہمیں دس کنوٹ ہے تو دس کی دیجئے اتنی توفی کا کیا کریں گے آپ؟ آپ سے مطلب آپ دس روپے کی توفی دیجئے ہمیں اس کا کیا تھا؟ اس کو پیسے مل رہے تھے اس نے دس کنوٹ رکھا اور چالیس توفی ایک قاغذ کے لفافہ میں بھر کے ہمیں دے دی اب ہم نے مقاغذ کا لفافہ لیا اور گھر کے طرف چل دیے چل تو دیے پر اتنی ساری توفیز ہاتھ میں ہیں یہ لے کر اگر گھر جائیں گے تو مار بہت پڑے گی یہ ذہن میں چل رہا تھا اب کریں کیا؟ بھائی ان دنوں ہم رہتے تھے بلی مران، غلی قاسم جان، نیا محلہ گلی تھی بہت پتلی تو ایک پتلی گلی میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا گلی کے اس طرف ہمارے گھر کے سیڑھیاں تھیں دیڑیوں کے سامنے ایک پرانی دکان تھی کسی چیز کا کارخانہ ہوا کرتا تھا جو بند پڑا تھا اس کا شٹر ہمیشہ ڈاؤن رہتا تھا اور آس پاس جالے سے لگ گئے تھے پر اس شٹر اور اس کے سامنے والی منڈیر کے بیچ میں چھوٹا سا گیپ ہوا کرتا تھا اس گیپ میں ہم نے وہ لفافہ چھپا دیا اور دو تین ٹوفی اس میں سے نکال کے جیب میں رکھیں اور اوپر چلے گئے وہ ایک ایک کر کے ٹوفی چھپکے چھپکے کھانے لگے کبھی ممی سے بچ کے کبھی ادھر جا کے کبھی ادھر جا کے کھانے لگے تاکہ نہ ممی کو پتہ لگے اور نہ بھائی مانگ لیں وہ ساری ٹوفی ہماری عیدی کی تھی پر اس زمانے میں بچوں کے لئے ٹوفی کی طلب سگریٹ کی طلب سے کم نہیں ہوتی تھی جب ٹوفی ختم ہو گئی تو پھر طلب لگی پھر نیچے گئے دو تین پھر نکالی جن میں رکھی اور اوپر آگئے پھر طلب مچی پھر نیچے گئے پھر ٹوفی نکالی پھر اوپر آگئے ہم نہیں چاہتے تھے کہ اممہ کو کسی بھی طرح کا کوئی شک ہو پر اممہ تو اممہ ہے اممہ کو شک ہو گیا کہ یہ ہمارا لڑکا بار بار نیچے کیوں جا رہا ہے اگلی بار جب میں گیا تو اممہ نے آنگن کی کھڑکی سے باہر مو نکال کے دیکھا کہ یہ لڑکا جا کہا رہا ہے انہوں نے دیکھا میں گیا گلی کے پاس چھٹر کے پاس سے وہ لفافہ نکالا اس میں سے دو تین چیزیں نکالی جب میں رکھی اور اوپر آگیا اب اوپر سے انہیں لفافہ تو دکھ گیا پھر ٹوفی نہیں دکھی تو ان کو لگا نہ جانے میرا لڑکا کیا چھپا کے آیا ہے انہوں نے اببہ کو بتا دیا بڑی گبرہت میں اببہ بھی تھوڑے گبرائے پھر اببہ ہمارے چلاک تھے انہوں نے بولا ایسے نہیں بات کریں گے اس چور کو رنگے ہاتھ پکڑیں گے اس کے بعد بات کریں گے تو انہوں نے انتظار کیا کہ میں اگلی بار جاؤں اور وہ نکال کے لاؤں اگلی بار پھر گیا سگریٹ کی طلب کتنا ٹوفی کی طلب لگی تو نیچے گیا ٹوفی نکالی جب میں اوپر آ رہا تھا تو وہ دونوں دروازے کے اس پار کورسی ڈال کے بیٹھ گئے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے میں اپنا ناشتہ گاشتہ آ رہا تھا جیسے ہی دروازہ کھولا دونوں کو دیکھا میرے چہرے کی ہواییاں اڑ گئیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئی کیونکہ امہ اببہ کو اگر پتا چل گیا بھائی تو اس سے بڑی شامت نہیں ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں بچپن میں ایک ذہن میں بات ہوا کرتی تھی کہ ماں باپ جو ہیں ان کو کوئی فرشتہ آکے بچوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے تمہارا بچہ وہ کر رہا ہے تمہارے بچے نے یہ کیا تمہارے بچے میں وہ کیا نہ جانے ان لوگوں کو کیسے پتا جگ جاتا تھا کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ بھائی فرشتے آتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں اتنا اتنا بھولا ہوا کرتا تھا بچپنوں زبانے میں اب چہرے پہ پسینہ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اببہ نے بولا کیا چھپایا ہاتھ میں دکھاؤ سر نیچے کر کے ڈڑھتے ڈڑھتے ٹوفی اببہ کے ہاتھ میں رکھ دی ٹوفی کہاں سے لارے ہو یہ جو نیچے لفافہ چھپایا اس کو لے کیا ہو لفافہ نہیں اببہ جھوٹ مند بولو لفافہ لے کیا ہو اب تو دیکھئے بلکل کنفارم ہو گیا تھا کہ کسی نہ کسی فرشتے نے چگلی کریے ہماری وہیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس فرشتے پر کوئی سب ہی فرشتہ ہو ہماری چگلی کیسے کر دی بھائی کیوں بتایا ہمارے بارے میں اور لفافے کے بارے میں پر اببہ کا حکم تھا اور اس زمانے میں بحث نہیں ہوا کرتی تھی صاحب جو اببہ نے بول دیا سر آنکھوں پر جا کے لفافہ نکالا اور اوپر آنے لگے اوپر آتے آتے پسینہ اور آنسو دونوں بڑھ گئے تھے پیر کانپ رہے تھے کہ آج تو مار پڑی ہی پڑی وہ لفافہ ڈڑھتے ڈڑھتے آنسووں سے اببہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اببہ نے فافہ دیکھا مسکرائے اور بولے ارے اتنی ٹوفی اتنی ٹوفی کا کیا کروگے دانت سڑ جائیں گے تمہارے اور کیوں لائے اتنی ٹوفی اببہ وہ اممہ نے دو دس کے نوٹ دیئے تھے نا تو ایک دس کے نوٹ سے ٹوفی لے آئے ارے تو دس کا نوٹ تھا تو اس میں سے دو روپر کے لیے آتے یہ بات سن کے تھوڑی حیرانی ہوئی اببہ کو بولا ارے اببہ جب دس کا نوٹ تھا تو دس کے ہی آئیں گے نا اس میں سے دو کا کیسے آئیں گے یہ سن کے اممہ اببہ دونوں بہت ہنسے اور اببہ بولے ارے بیٹا ایسا نہیں ہوتا دس روپے کا نوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا خرچ کروگے اس میں سے دو بھی خرچ ہو سکتے ہیں تو اس میں سے دو روپے کی ٹوفی لی آتے یہ بات ہمارے سر میں ایسے گسی جیسے یہاں کوئی لائٹ ورپ جل گیا ہو اور تب ذہن میں آیا کہ بھائی صاحب نوٹ چاہے دس کا ہو یا اس سے بڑا خرچ اپنے حساب سے کیا جا سکتا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اس دن پتہ لگا لیکن آج وہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آج وہ بات الگ طریقے سے ریلیونس رکھتی ہے یہ بتاتی ہے کہ دولت اور وقت چاہے جتنا ہو آپ کے پاس خرچ اتنا کیا جا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے تو چاہے وقت بہت ہو اور چاہے دولت بہت ہو خرچ اتنی ہی کیجئے گا جتنی ضرورت ہے یہ تھا ایک چھوٹا سر قصہ میرے بچپن کا دس روپے کی ٹوفی دوسرا موسیقی